کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ پچھلے ایک سال سے پنجاب میں چینی باشندے شادی کرنے آ رہے ہیں اور لڑکیوں کو شادی کر کے چین لے جائے جاتا ہے لیکن مقصد شادی نہیں بلکہ یہ مبینہ طور پر بین لقوامی سطح پر جسم فروشی ہے کہ یہاں پہ چینی لڑکے آتے ہیں اور یہاں سے لڑکیاں جو ہیں غریب بیچاری ان کو بحلاب اصلا کر ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں پھر ان کو مختلف جو گنونے ان کے ہیں کام اس پہ مجبور کرتے ہیں اور یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا لیکن اب یہ سامنے آیا ہے مسئلہ پاکستانی خواتین کی چینی مردوں کے ساتھ شادیاں مبینہ طور پر ان پر ہونے والا تشدد جسم فروشی اور آزا کو نکالنے کے کیسز جو ہیں آئے روز میڈیا پر رپورٹ ہو رہے ہیں اب تک ایف آئی اے کو سیکڑ سی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جن میں والدین کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے بچوں کو جہاں سا دے کر چائنہ لے جایا گیا اور وہاں پر ان کو جسم فروشی کے مکروب دھندے میں ڈال دیا گیا چینی دلالوں کے ساتھ مل کر پاکستانی دلال ان قریب لوگوں کو پیسے کا لالچ دیتے ہیں جس کے بعد ڈیل کر کے چینی لڑکوں سے ان کی شادی کرا دیتے ہیں مسلم لڑکیوں کے علاوہ ان تسکروں کے شکار سب سے زیادہ عدد سنکھیک عیسائی سمودائی کی لڑکیاں بن رہی ہیں پاکستانی دلال پہلے چینی لڑکوں کے عیسائی ہونے کی فرضی دستابیز برماتے ہیں اور پھر پادری سے مل کر ان کی شادی کرا دیتے ہیں شادی کے بعد ان لڑکیوں کو سیدھے چین بھیج دیا جاتا ہے جہاں ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے جس دیس کے اندر بہن بیٹیوں کی لکچر نہیں کی جاری ہے ان کو پتا اچھی طرح کہ ہماری بیٹیا چائنہ کے اندر جا کے کیا حال ہو رہا ہے اور سرکار کو سب پتا لیکن سرکار بنی ہوئی ہے موک درشک کیونکہ اگر وہ اپنی جبان کھولیں گے تو ان کے جو پاپا جی ہے چائنہ جو جہاں سے ملنے والی کھیرات ہے امداد ہے جو بھیگ ہے وہ ملنا بند ہو جائے گی تیجارتی رشتے خراب ہو جائیں گے اس وجہ سے سب کچھ برداست کیے جارہا ہے اگر یہ کام چوری چھپے ہوتا تو دیش کو یا سرکار کو دوست دینا بیکارتا لیکن وہاں کی سرکاروں کو پورے محکمہ کو یہاں تک کہ ان کی کوٹ کو سب کو پتا ہے یہاں تک کہ آرمی کو بھی پتا ہے پھر بھی اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کیا جارہا اس کا ریجن سے نپی ہے کیونکہ جو لڑکیاں چاہنا جاری ہیں ان میں زیادہ تر کریشن لڑکیاں ہیں ہندو لڑکیاں ہیں اور جو تھوڑی بہت ہے وہ گرید مسلم پریوار کی لڑکیاں ہیں مانوروٹی کے ساتھ میں وہاں پہ اس طریقہ کھیل جا جارہا ہے جو لڑکیاں وہاں چلی گئی تھی اور اس دہ وزار کے چھوڑ سے چھوٹ کے واپس آ گئی انہوں نے اپنی آپ بیتی بتائی ہے انہوں نے کس طریقے سے پاکستانی گورنمنٹ کو کوسا ہے اور ساتھ میں چائنی لوگوں کو کوسا ہے چائنہ کی سرکار تو چاہتی بھی ہے یہ اس کے پیچھے ریجن یہ ہے کہ چائنہ کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کا ڈیفرینس بہت زیادہ ہے چائنہ نے انیس سو نوازی سے دو ہزار پندرہ سیک پاکستانی خواتین کی چینی مردوں کے ساتھ شادیاں مبینہ طور پر ان پر ہونے والا تشدد جسم فروشی اور آزا کو نکالنے کے کیسز آئے روز میڈیا پر رپورٹ ہو رہے ہیں اب تک ایف آئی اے کو سیکڑوں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جن میں والدین کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے بچوں کو جہاں سا دے کر چائنہ لے جایا گیا اور وہاں پر ان کو جسم فروشی کے مکروب دھندے میں ڈال دیا گیا بیجنگ میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہاں دو سے تین درخواستیں روز آ رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی خواتین وہاں پر غیر محفوظ ہیں اب تک ستر ایسی خواتین ناظرین ہیں جن کو پاکستان واپس بھیجا جا جکا ہے جو چائنہ گئی تھی شادی کر کے چینی مردوں کے ساتھ لیکن ان کو وہاں پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس لیے وہ اپنے ملک واپس پاکستان آ گئی ہیں چینی امبیسی کا اس حوالے سے جو رد عمل آیا اس میں کہا گیا ہے کہ جو الیگل ماریجز ہیں اس کے حوالے سے تو کاروائی کریں گے لیکن جو قانون کے تحت اور کنسنٹ کے مطابق شادیاں کی گئی ہیں وہ پروٹیکٹ کریں گے لیگل پروٹیکشن دی جائے گی بینول اقوامی اور غیر سرکاری ادارے یومین رائٹس واج کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کے مطابق پاکستان میں پیش آنے والے واقعات ایشیا کے پانچ اور ممالک سے مماثلت رکھتے ہیں انسانی حقوق پر کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق پچھلے ایک سال سے چینی باشندے صوبہ پنجاب میں شادی کی گھر سے آ رہے ہیں جن کا مقصد ازدواجی تعلقات قائم کرنا نہیں بلکہ مبینہ طور پر بینول اقوامی سطح پر جسم فروشی کا ایک اہم ذریعہ بننا ہے پاکستان کا چین کی جانب سے نرم ویزا پالیسی کی مرہونے منت تھوک کے حساب سے چینی باشندے پاکستان میں رہائش فزیر ہیں لاہور کی ڈیوائن روڈ اور ایڈن گارڈن کے علاقوں میں ایک کتار میں بنے گھر ہیں جہاں پر چینی باشندے رہتے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیوں یہاں پہ موجود ہیں کیا کام کرتے ہیں اس کی معلومات نہیں چائنہ کی بات کریں تو اس وقت چائنہ میں مرد اور عورتوں کے درمیان ایک عدم توازن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر واقعات ہو رہے ہیں اس وقت چین میں مردوں کی تعداد خواتین سے کئی زیادہ ہے جس کی ایک بڑی وجہ وہاں پر انیس سو اناسی سے دو ہزار پندرہ تک رائج ہونے والی ایک بچہ پالیسی ہے محققین کے مطابق چین میں اس پالیسی کے بعد زیادہ تر خاندان لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں جس کے نتیجے میں عدم توازن بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے ناظرین کہ چینی مرد شادی کے لیے دوسرے ملک کا انتخاب کرتے ہیں انڈونیشیا کا انتخاب کیا جاتا ہے انڈیا کا انتخاب کیا جاتا ہے ان میں ایسے گروہ بھی سرگرم ہیں جو ان کو لے جا کر ان پر تشدد اور اس کے بعد فورس پروسٹیٹیوشن پھر ان کے آزا کو سیل کیا گیا یہ کوئی ایک فیری ٹیل نہیں ہے ہمارے پاس یہ مثالیں ابھی تک موجود ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اور یہ بالکل ہو رہا ہے اس کی مثال جیتی جاگتی مثال ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور جو تمام واقعہ خود اپنی زبانی بتائیں گی ہمارے ساتھ متاثرہ خاتون موجود ہیں جو کہ وقتم بنی چائنیز میریج کا اور چائنیز گینگ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے پاکستان میں اور یہاں سے خواتین کو لے کے جاتا ہے اور وہاں جا کر شادی کے بہانے لے کے جاتے ہیں اور شادی تو ہوتی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت کیا جاتا ہے اس کی داستان سنتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تمام معاملہ کس طرح سے شروع ہوا کس طرح سے لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا اور پھر یہ شادی ٹیپ آئی اور پھر شادی ہوئی اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ جو میری شادی میریج پیورو کے تھوڑی میریج پیورو والے یہ کہ قریبی جاننے والے ہیں وہ لے کے میرے گھر یہ رشتہ آئے ہیں اس سے ایک دن پہلے یہ خود میرے گھر ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کہیں رشتہ تو نہیں ہوا تو ہمیں کہتے ہیں انہیں رشتے تو کافی آ رہے ہیں لیکن ابھی فیلال ڈیسائیڈ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح کے چائنیز مسلم رشتہ ہے میرے پاس موجود ہے اور انجینئر ہے وہاں پہ اور پاکستانی اچھی سیلی رہے ہیں اس کا ٹرپل سٹوری وہاں پر اپنا گھار ہے اور وہ سٹی میں رہتا ہے شیڈانگوں کے سٹی میں رہتا ہے تو اس طرح امین نے کہا اگر مسلم ہے تو انہوں نے کہا نہیں مسلم ہے کیونکہ جو ٹرانسلیٹر ساجد حسین تھا چائنیز کا انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے یہ گرانٹی کے طور اور میں گرانٹی دیتا ہوں کہ یہ بائی برس مسلم ہے اس کے پینرس بھی اس کے ریلیٹی بھی سب مسلم ہیں آپ ساجد حسین کو جانتی تھی میریج بیورو والوں کو آپ جانتی تھی آپ کون سے کوئی تعلق تھا ساجد حسین کو میں نہیں جانتی تھی میریج بیورو والوں کو میں جانتی تھی وہ میرے مطلب سمجھ لیں ریلیٹیو ہیں مطلب ان کے ساتھ اتنی اچھے تعلقات ہیں لیکن ساجد حسین اور یہ ٹرانسلیٹر یہ چینی لوگ جو میریج بیورو والے یہ چینیز رشتہ لائے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو انہوں نے تحقیق نہیں کی تھی کوئی ان کو پتا نہیں تھا یہ تمام معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں بیسیکلی تو ان کی لینویج وہی جانتا تھا ٹرانسلیٹر کیونکہ ہماری لینویج بھی وہ ٹرانسلیٹر جانتا تھا ان کی لینویج بھی وہ جانتا تھا تو انہوں نے یہ گوگل کے ذریعے ان کو اپروچ کیا میریج بیورو والوں کو اس کے ذریعے ان لوگوں نے ان سے بتایا کہ اس طرح چینیز لڑکے مسلم رشتے بھی ہیں اور ان کو یہ مطلب ان کو بتایا کہ کرسچن بھی رشتے ہیں اور مسلم بھی رشتے ہیں اس بیسیس پر انہوں نے کہا چلو یہ سچ بولنے ہیں کہ کرسچن رشتے بھی آویلیبل ہیں اور مسلم لڑکے یہ سچ بتا رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں وہ مسلم لڑکوں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو پھر اسی طرح وہ میرے گھار ہیں نیکس ڈے ہی وہ رشتہ کرانے والا میرے سازے ان کو ساجد کو ان کے ساتھ ان کا ایک بوستہ سنگ اور ایک جن کے ساتھ میری شادی کروائی ہوئی زو چونگ چین وہ جس کا پاکستانی نے محمد علی رکھا گیا وہ آئے میرے گھار تو پھر ساجد حسین نے کہا جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے کہا کہ یہاں وہاں پہ انجینئر اور جو مطلب رشتہ کرانے والے نے ساری ڈیٹین مجھے دی تھی وہ ہی اس نے کہا میں نے کہا آپ اس چیز کا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم ہیں کہتے ہیں یہ بھائی بھائی مسلم ہیں میری گرینٹی ہے مطلب اس نے جو کسہ مامارے لی یہ ساجد حسین نے گرینٹی لی تھی جی ساجد حسین ٹرانسلیٹر جو چائنیز کا جو سکردور گرینٹی کرانے والے آجہ یہ تمام بات ٹرانسلیٹر کے تھو ہوئی ساجد حسین ان کے ساتھ ملا ہوا تھا آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے تعرف کر آیا فرنٹ مین سمجھ لیں چائنیز گروپ کا فرنٹ مین وہ تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رشتہ کے نامے ان میں یہ پھر نکاہ نامے میں جو ڈیٹا وغیرہ لکھنا تھا کہ ناچاکی کی صورت میں اور پانچ لاکھ آکھ میں ہے اور ایک لاکھ میں منتلی یہ ڈیسائیڈ ہوا پھر اس کے بعد میری زیر پتہ میں نکاہ کر یہ تنی گرینٹی دے رہے ہیں زیر پتہ پور زور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں اس چیز کی آپ لوگ ٹینشن نہ لیں تو پھر اسی وجہ سے ہم انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ بائی برس مسلم ہیں اور کیا چاہیے ایک والد سیٹیٹ انجینئر ہے جو یہاں پر ہم لوگ ڈونتے ہیں اچھے رشتے ہیں ماں باپ یہی سوچتے ہیں تو وہ بھی یہی سوچے کے چلیں اچھا رشتہ ہے مناسب ہے تو امی نے ہاں کر دی تو کچھ دنوں کے بعد چودہ اچھا جب وہ رشتہ لینے آیا تھا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا نہیں نہیں یہ ٹرانسلیٹر اور چینی بوس تھا سنگ اور انہوں نے یہ بوس پہلے ظاہر نہیں کیا تھا کہ سنگ جو ہے ازا بوس آیا ہے انہوں نے کہا یہ چائنی چائنی بیسی میں پہلے ایمپلو آیا ہے پھر بار میں سنگ نے اپنا جو اپنا تھا بار میں ایف آئیے والوں کو دیا وہ کہتا ہے میں جو ہوں سی پیکٹ پہ کام کرنے ہیں لیکن اس کے کوئی شوائیت نہیں ملے کہ وہ سی پیکٹ میں بھی آیا ہے اور چائنی سب بیسی کے تھوڑا ہے کیونکہ جس وقت میری رشتہ ہوا شادی ہوئی جب یہ کام پروسس میں ہونے لگا تو سنگ نے کہا کہ جا کے آپ ایمپلو آئیے یہ شو مت کریں گا کہ رشتہ ہم نے کرایا ہے یہ کہنا کہ ہم یہ بزنس کے ویزے پر آئے کیونکہ اس کا یہ پاسبورٹ دیکھ لیں اس پر جو اس کا ویزے کی ریکوائرمنٹ بزنس لکھی ہوئی ہے تو وہ بزنس کے تھوڑا ہے تو وہاں پہ آپ کی love marriage ہوئی ہے میں نے ایک دفعہ میرے ہزبین نے لڑائی ہے شروع کر دی کہ ای ای ایون ہی جا کر دوسری ایک لڑکی وہاں پہ رہ رہی ہے ساتھ وہ لڑکی تھی مسلم ہی تھی مسلم ہی لڑکا کہہ کے شو کروایا تو وہ ای 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 اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی مسلم لڑکا آپ نے بلیف کیسے کر لیا اس زبان کا ایک گیپ تھا دوسرا کیا وہ نماز پڑھتا تھا کس طرح سے آپ کو پتہ لگا یہ مسلمان ہے جیسے آپ رشتہ لے کے آئے ہیں تو اس نے یہی کہا تھا یہ بائبرت مسلم ہے جب میرا نکاح ہوا تو اس نے کلمہ بھی سنایا ہے مولوی صاحب کو کیونکہ ہم نے مولوی سے کہا تھا کہ اس سے کلمہ لازمی سنے کے بعد مسلم ہے کے نہیں لیکن یہ باتیں بہت میں جا کے کھلی ہیں شادی سے پہلے آپ کو پتہ ایک کورڈ ہی ان لوگوں نے زیادہ ترکہ اس کو زیادہ گلے ملنے نہیں دیا ہم سے گیا نا بس اکہ بڑھ کے آپ شادی کی تیاری کریں ہم بھی کر رہے ہیں یہاں پر میں تو وہی بیچ میں شادی کی تیاری جب شادی ہوئی تو کتنے لوگ ان کی طرف سے شریک ہوئے تھے میں تو بھی ایک ساجی ٹرانسلیٹر جو فرنٹ مین ہے جو ان والف تھا سونگ تھا اور میرے آزبینٹ اس کے علاوہ پندرہ چائنیز اوڈ تھے جن کی سب کی شادیاں یہاں پر کروائی گئی ہیں اور وہ پندرہ بیسکلی گینگ تھا جو کہ تمام اس کام میں ملوث تھا اور اسی طرح سے پاکستانی خواتین کو لے کے جاتا تھا وہ بتائیں چائنیز امبیسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا آپ کو کوئی تسلیح دی چائنیز امبیسی کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بڑا چڑھا کے بتائی جا رہی ہے ایسے واقعات اتنے زیادہ نہیں ہیں اور جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کیا یہ بات موڑ توڑ کے بتائی جا رہی ہے نہیں ان میں باتیں کیونکہ میرے ساتھ ہوئے جو میرے گھر میں رہے کہ اس بندے کا میرے ساتھ سلوک تھا اس سے تو میں کہوں گے کوئی واقعہ بڑھا چڑھا کے کوئی بھی پیش نہیں کر رہا ایک تو وہ اتنا ڈپریشن دیتا تھا اور ایک تو وہ کہتا تھا ای الیون جا کے میرے دوستوں کے پاس رو میں جب ایک انٹیکلی ویسے گئے کیونکہ روز میں اسے لڑائی کرنا تو میں اکیلی نگیویت فیملی گئی میں جا کے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں نا کیا سین ہے وہاں دیکھا تو آپ کو پتہ ہے نازیبہ الات میں لڑکے وہ بھی سارے چائنیز یہ ٹرانسلیٹر ساجی دیکھو رفیق ہے سونگ یہ سارے ادھر ان والا مجھے کہتے ہیں سامنے کمرے میں اگر آپ رہنا چاہتی تو رہیں میں نے کہا کیا مطلب ہے ہم لوگ پاکستان میں ایسا کلچر نہیں ہے کہ ہم جا کے لڑکوں کے ساتھ رہیں میں نے کہا شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے اگر اس کی فیملی یہاں پہ رہتی تو میں ویلنگ گوڈ میں رہتی اس کے ساتھ میں نے کہا مجھے تو کوئی اپجیکشن نہ ہوتا میں نے پھر اس سے کہا میں نے کہا میرے میں نے شادی اس مقصد نہیں کہ میں اس کے دوستوں کو خوش کروں تو میں نے پھر اس سے کسی غیر اخلاقی حرکت پہ مجبور کیا گیا اس کی جانب سے جو ساجد حسین تھا یہ بہت زیادہ لڑکوں کے ساتھ فری ہوتا ہے بہت زیادہ مطلب جو ٹرانسلیٹر ہاتھ ملانا پھر ان کے ساتھ آکے بیٹھ جانا تو ایک دو دفعہ میرے ساتھ آکے بیٹھا ہے میں نے کہا ہمارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں اٹھو یہاں سے جا کے سائٹ پر بیٹھو اس سے پتا چل گئے کہ یہ تو میرے بات مانتی نہیں ہے میں تو جو بات ہے میں سٹیٹ فارور مو پہ کہہ دی اچھا اور آپ کے اوپر کبھی تشدد بھی کیا اس نے جی اس نے ایک دو دفعہ مجھے مارا بھی کس بات پہ مارکٹ گئے تھے ناشتے کے لیے تو میں نے اسے پیسے مانگے ناشتے کے لیے اس نے مجھے تب مارا اور گھر آگے بھی مارا آپ کو اس نے کبھی مجبور کیا کہ کوئی اسی غلط کام کے لیے یا آپ کو پتا کیسے چلا آپ نے کیوں اسے غیر متمن کیوں ہو گئے ایک تو مذہب کا مسئلہ ہو گیا نا اس کے علاوہ کوئی ایسی وجہ جو آپ کو خامی نظر آئی ہو یا وہاں کا مول دے کیا آپ نے کہا ہو کہ یہ دھوکے باز ہیں ایک تو مجھے چائنہ میرے فرینڈز تھی ان سے میری بات ہے انہوں نے بتایا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں یہاں پہ مارتے ہیں انڈے کھانے کے لیے دیتے ہیں اور فورس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جتنے جلدی ہو سکتا ہے بی بی دے میڈیسن کھلاتے ہیں اور میسیوز کرنے کے لیے کوچش کرتے ہیں نینے لڑکی گھر لے کے آتے ہیں یہ چائنہ سے آپ کو دوستوں نے آپ کی بتایا پاکستان میں جو آٹھ لڑکیں سامنے تھی آپ کے ساتھ رہ رہی تھے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا ہوا یہاں پہ تو وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں جو بھی کرنا تھا چائنہ لے جا کے کرنا تھا کتنی دیر میں انہوں نے کہا کہ آپ کو چائنہ لے کے جائیں گے پاسپورٹ وغیرہ بن گیا تھا میرا آئی ڈی کار اور پاسپورٹ بن گیا تھا میری پولیس رپورٹ اور کورٹ میں بیان رہتے تھے اس کے بعد میرا ویزا آنا تھا اور میں نے چلے جانا تھا اچھا اور ادھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ویسا انہوں نے غلط کام کرنے کی کوشش نہیں کی نہ آپ کو کہا کبھی ان آٹھ لڑکیوں میں سے کبھی کسی نے کہا آپ کو نہیں کسی نے بھی نہیں زیادہ اٹریکشن کیا تھی یہ کام ہو جائے گا یہ اگر ہو گیا شادی تو اس کے بعد یہ کام ہو جائے گا کیس کتنے رپورٹ ہوئے ہیں لڑکیاں کتنی ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے یا جن کو جسم فروشی یا کسی بھی گھنونے جو کاروبار ہے اس طرف لے کے گئے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے رابطہ کی کتنی لڑکیاں ہوں گی اندازن میرے ساتھ تو پندرہ بیس لڑکیاں جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا اور مختلف جگہوں سے فون بھی آتے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر لڑکیاں وہاں پہ خوشحال ہوں تو یہ ایشو ہی کیوں اٹھتا اس کا مرحب ہے کہ جو لڑکیاں یہاں سے گئی ہیں وہ خوشحال نہیں وہاں پہ خوشحال نہیں ہیں اور اپنی عزت کی خاطرہ وہ کیا کہیں کہ کس بات کی سامنے نہیں آ رہی ہیں وہ رپورٹ نہیں کر رہی ہیں اور ان کے خاندان والے نہیں آنے دیتے سامنے بالکل ایسا یہ اب ان کی غیرت جا گئی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو چائنہ میں ابھی لڑکیاں وہ سب واپس آئے جائیں انہیں واپس لانے میں ہماری ہیلپ کی جائیں اور دوسری جو واپس آئے ہیں میں ان کو یہ کہانا چاہتی ہوں کہ اگر میں نے آواز اٹھائی ہے تو میں نے ان کے لئے آواز اٹھائی تھی کچھ گروپ ہیں وہ گھنڈ گا رہے ہیں پاکسان اور جو چین کی دوستی ہے اس کی خلاف لیکن یہ بھی حقیقت ہے جو مہک جیسی لڑکیاں سامنے آ رہی ہیں اور سلیم اقبال صاحب جیسے لوگ کیس اٹھا کر سامنے لہ رہے ہیں تو اب حکومت کو یہ سوچنا ہوگا فوری طور پہ اپنا کاروائی عمل میں لانا ہوگی اور لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اس میں ریالیٹی کیا ہے اور قانون حرکت میں آئے گا تب ہی یہ جو معاملہ ہے یہ رکے گا کہیں نہ کہیں جا گیا چائنہ میں جو بھی ہو رہا چائنہ سرکار کو پتا ہے پاکستان میں جو رہا پاکستان کوریمنٹ کو پتا لیکن کوئی کچھ نہیں بولے گا سب آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھے دیں گے جو بھی پاکستان کی بہن بیٹیا ہے جو پاکستان کی رہنے والی عورتیں جو خاتونیں ہیں وہ ان کا ساتھ یہی ہوتا رہے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف کرچین یا ہندو کی لڑکیاں ہی جاری ہیں اس کام کے اندر اس کام کے اندر غریب مسلم لڑکیاں بھی بہت 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 گئی ہوئی ہے وہ آج تک واپس نہیں آسکی ہے تو انسانیت کے ناتے میں یہی بولنا چاہوں گا پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو کہ کم سے کم انسانیت کے ناتے اس کام کو تو بھگ دو میں پاکستانیوں کو اور پاکستانی سرکار سے صرف اتنی سے وینتی کرنا چاہوں گا کم سے کم اس لیبل تک اتنی نیچائی تک تو مدگر ہو وہ کسی کی بہن بیٹی وہ بھی آپ کے دیش کی بہن بیٹی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہو چاہے وہ عیسائی کی ہو ہندو کو یہ مسلم کی ہو اس کو اس لیبل تک من جھرے دو آج میں نے ٹوپا لگا لیا اس کا مطلب تھنڈ آگئی ہو آپ کو تھنڈ کی بہت 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 آئی نئے ہو تو سسکرائب کر لینا کیونکہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ نئے لوگ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں مطلب سسکرائب نہیں کرتے بھائی کر لیا کرو یار آپ لوگوں کے لیے بیٹھیں ویڈیو آپ ہی کے لیے بناتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے آپ کا بھائی آپ کے لیے ایسے پاچ میڈیس ریلوٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام